بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام دوستو میں ہوں کمران آج اپنے مائکرو ٹک کے لیکچر فیفٹی تھری کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا ون سیمپل کیو فار دا ہول نیٹ ورک پی سی کیو ان مائکرو ٹک اب پی سی کیو سٹینڈ فار پر کنیکشن کیو اس ٹاپک پہ میں آر ایڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں میرا لیکچر تھرٹین پی سی کیو بینڈ ویڈ منیمنٹ اور مائکرو ٹک اگر جنہوں نے میرا یہ لیکچر دیکھا ہوا ہے اس ٹاپک کی ویڈیو بھی دیکھی ہوئی ہے تو انہیں یہ پی سی کیو کا کنسپ کلیئر ہوگا کہ یہ پی سی کیو ہے کیا اور جنہوں نے نہیں دیکھی میں دوبارہ سے اس کو ریوائز کر دیتا ہوں لیٹس پوز آپ کے پاس پی سی کیو آپ کے پاس جو بینڈ ویڈ ہے وہ پانچ سو بارہ کی ہے اب آپ اس میں پی سی کیو بناتے ہیں تو جو کیا ہوگا کہ آپ کا فرس یوزر ہوگا اس سے پہلے میں ایک لائن اس میں ایڈ کر دیتا ہوں جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیرنگ بینڈ ویڈ یہ شیرنگ بینڈ ویڈ ٹائپ کا کام کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک یوزر ہے تو پوری کے پوری بینڈ ویڈ اس کو مل رہی ہوتی ہے جیسے ہی آپ کا یوزر ایک سے دو ہوں گے تو جو آپ کی بینڈ ویڈ ہے وہ اس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی دو سے چار ہوں گے تو مزید ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور چار سے آٹھ ہوں گے تو مزید ڈیوائیڈ ہوتی جائے گی لائک اس پکچر کی طرف پہلا یوزر تھا تو پانچ سو بارہ کی ایک اس کو سپیڈ تھی دو ہوئے تو دو سو چھپن دو سو چھپن دونوں میں ڈیوائیڈ ہوگی جب آٹھ ہو گے تو سسٹی فور کے حساب سے ان آٹھ یوزر میں ڈیوائیڈ ہوتی گی جون جون یوزر بڑھتے جائیں گے آپ کی بینڈ ویڈ ان میں ڈیوائیڈ ہوتی جائے گی اور جون جون یوزر آپ کے کم ہوتے جائیں گے بینڈ ویڈ ان کی انکریز ہونا شروع ہو جائے گی یہاں پی سی کیو ریٹ اگر آپ نے زیرو رکھا ہوگا تو پھر یہ اسی پکچر کی مدد سے آگے ڈیوائیڈ ہوتی جائے گی اب یہ زیرو آپ نے کہاں لگانا ہے آگے چل کے میں اس کو بھی ایکسپلین کروں گا جب پریکٹیکل کریں گے تو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا کہ پی سی کیو ریٹ زیرو کہاں آپ نے ایڈ کرنا ہے اب آتے ہیں اپنے راوٹر کی طرف اگر آپ نے میری پری ایس ویڈیوز دیکھتے آ رہے ہیں تو لیکچر ففٹی ٹو سے ہی فردر میں اس کو کیری کر رہا ہوں اب کیو ون اور ٹو فر ٹائم بینگ کے لیے میں ان دونوں کو ڈیسیبر کر دیتا ہوں کیونکہ اب ان دونوں کا کام نہیں ہے یہ میرا راوٹر ون اور یہ میرا راوٹر ٹو اب کیو ون جو میری بنی ہوئی ہے اس پر میری ٹارگٹ جو ہے وہ آل ہے کوئی بھی ہے یہاں سے آپ ایتھر نیٹ کو بھی سلیک کر سکتے ہیں یا ایک سپیسیفک آپ اپنا نیٹورک جو آپ کا آئی پی پول ہے وہ آپ اس پر منشن کر سکتے ہیں یعنی کہ سب نیٹ آپ پورا منشن کر سکتے ہیں اس میں میں نے جو بینڈ ویٹھ لیمٹ رکھی بھی تھی وہ سکس ایم بی کے رکھی بھی تھی فر ٹائم بینگ میں چینج کر دیتا ہوں اس کو تھری ایم بی کر دیتا ہوں اس کو اپلائی کر دیتا ہوں تین ایم بی میں نے اپلوڈ کر دی اور تین ایم بی میں نے ڈاؤنلوڈ کر دی ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں اس کو اپلائی کرتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں اب یہاں میں آتا ہوں کیو ٹائپ پہ میں زوم کر لیتا ہوں تھوڑا سا کیو ٹائپ پہ آتا ہوں یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیفالٹ اس کی کیوز ہیں پی سی کیو ڈاؤنلوڈ اور پی سی کیو اپلوڈ میں اگر اپلوڈ کو اپن کرتا ہوں یہ زیرو ہے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا پی سی کیو ریٹ زیرو آپ کا یہاں اپلوڈ میں کلیسیفائی سورس ایڈریس ہے میں اگر آپ اسی میں چینجز کرنا چاہتے ہیں اس کو کر سکتے ہیں میں اس کی کاپی بنا لیتا ہوں میں جو ڈیفارٹ ہے اس کو اسی طرح رہنے دیتا ہوں ایک نئی بنا لیتا ہوں اب اس کا نام رکھ لیتا ہوں میں پی سی کیو انڈرسکور اپلوڈ اپلائی کرتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں یہ میری آگی پی سی کیو اپلوڈ اب میں ڈاؤنلوڈ کو اپن کرتا ہوں آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں پلس سے بھی کلک کر کے میں اس کو کوپی کر اس کو بھی کوپی کر لیتا ہوں یہاں میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں پی سی کیو انڈرسکور ڈاؤنلوڈ سیم ریٹ زیرو رکھتا ہوں اس کا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیسی فائر کے اندر اپلوڈ کے اندر سورس اڈریس تھا اور ڈاؤنلوڈ کے اندر ڈسنیشن اڈریس اپلائی کرتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں یہ میری دونوں بن گئی اب آتا ہوں کہ میں کیو ان کو سیکل کرتا ہوں اور یہاں اڈوانس ٹیپ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں کیو ٹائپ پہ آ جاتا ہوں کیو ٹائپ یہاں ڈیفارٹ سیکلٹ ہے اب یہاں سے اپلوڈ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اوپر یہ اپلوڈ ہے میں یہاں سے پی سی کیو اپلوڈ کو سیلیک کروں گا اور یہاں ڈاؤنلوڈ ہے ٹارگٹ اور یہاں سے میں ڈراؤپ مینیو سے پی سی کیو ڈاؤنلوڈ سیلیک کر لوں گا اور اس کو یہاں سے اپلائی کر دیتا ہوں اپلائی کر کے میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد میں اپنے راوٹر ٹو پہ آ جاتا ہوں اور یہاں سے ٹولز اور بینڈویٹ ٹیسٹ پہ آ جاتا ہوں یہ میرے راوٹر ون کا آئی پی اڈریس ہے ٹی سی پی سلیکٹڈ پروٹوکول ڈریکشن رسیب ہے یوزر نیم اور پاسورٹ یہاں سے میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں اب یہ آپ کو تین ایم بی شو کر رہے تین ایم بی کیوں کیونکہ یہاں سے آپ کیوں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈ ہوئی بھی ہے اور یہاں رسیونگ تین ایم بی چل رہی ہے میں اس کو اسی طرح نہیں دیتا ہوں اب میں نے رکھا ہوا ہے کہ میرے جیسے ہی نیکس یوزر آئے تو یہ اس میں ڈیوائیڈ ہو جائے اب میں اپنی مشین پہ آ جاتا ہوں ورچول مشین ہے میری یہاں سے میں اس کو پہلے آپ کو آئی پی دکھا دیتا ہوں یہاں آئی پی آپ نے دیکھ لیا ہے اس کا 172.160.8 اب میں کیا کرتا ہوں اب میں نے براؤزر اوپن کرتا ہوں یہاں سے میں نے ڈاؤنلوڈنگ کا یعنی کہ ابنٹو والی سائٹ پہ گیا ہوں اور یہاں اس کا آئی ایس او ڈاؤنلوڈ یہاں سے میں کلک کروں گا تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا ہو جائے گا اس کا ایمیج سائز جو ہے 4.7 جی بی ہے اب آپ جب یہاں سے کلک کریں گے تو یہ آپ سے اپنا آپ کا ای میل مانگے گا اور اس کے بعد پھر یہ ڈاؤنلوڈ گا اب یہاں سے میں اس کو ریزیوم کرتا ہوں میں نے پاوز کیا ہوا ہے اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں اب یہ اس کی سپیڈ کام ہونا شروع ہو گئی یہ پہلے 3 ایم بی شو کر رہا تھا اب یہ 1.5 ایم بی آپ کو پہ چلا جائے گا اسی طرح یہ بھی یہ almost dead ایم بی تک رہے گا دونوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی اب اگر let's suppose میں اس کو پاوز کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ واپس 3 ایم بی پہ چلا جائے گا یہ تھوڑی دیر لے گا اور واپس 3 ایم بی پہ چلا جائے گا یعنی کہ سنگل یوزر ہوگا تو آپ کی سویڈ آٹومیٹیکل ہی بڑھنا شروع ہو جائے گی جیسے ہی آپ اس پہ آپ کے یوزر ایڈ ہونا شروع ہو گے تو آپ کی جو bandwidth ہے وہ ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جائے گی اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ پھر ڈیوائیڈ ہاف اف ہوگی اسی طرح جون جون آپ کے یوزر بڑھتے جائیں گے یہ اس میں جو آپ نے limit رکھی ہوئی ہے جس طرح میں نے 3 ایم بی رکھی ہوئی ہے وہ 3 ایم بی ان میں ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جائے گی اب میں اس کو pause کر لیتا ہوں اور اس کو بھی یہاں سے stop کر لیتا ہوں اب کیا کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایک اور picture اب میں پی سی کیو کا rate جہاں میں نے zero رکھا تھا میں اس کو change کر دیتا ہوں let's suppose اگر آپ 128 کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی maximum جو speed تھی وہ 512k تھی جب آپ کا single user ہوگا تو اس کو 128k ملے گی اور دو user ہوں گے تو ان کو بھی 128 کیونکہ آپ نے maximum جو size تھا آپ نے اس کی bandwidth وہ آپ نے اس میں اندر mention کر دیا اب وہ اس سے زیادہ single user کو provide نہیں کرے گا جب 4 user ہوں گے تو یہاں 512 یہ divide ہو جائے گی ان میں 128k کے حساب سے اور اگر آپ کے ساتھ user ہو جائیں گے تو پھر 73k کے حساب سے اس میں divide ہونا شروع ہو جائے گی جون جون یہ user بڑھتے جائیں گے یہ ان میں divide ہوتی جائے گی اور user کام ہوتے جائیں گے تو یہ بڑھتی رہے گی لیکن جب یہ single user پہ آ جائے گا تو اس کو 128k سے زیادہ نہیں اس کو دے گا speed نہیں دے گا کیونکہ آپ نے limit لگا دی اب یہ پی سی کیو rate جو ہے یہ limit آپ نے کہاں لگانی ہے واپس آتے ہیں اپنے راکٹر کی طرف اب میں یہاں سے q type پہ آتا ہوں اور download پہ آ جاتا ہوں کیونکہ download پہ میں نے لگانی ہے میں یہاں سے کر دیتا ہوں اس کو let's suppose میں یہاں 768 کر دیتا ہوں ابھی میں نہیں چونکہ اپنی speed کام ہے تو میں زیادہ دے نہیں سکتا یہاں میں اس کے ساتھ gear ڈال دیتا ہوں اس کو apply کرتا ہوں okay کر دیتا ہوں اب میں اس کو دوبارہ سے start کرتا ہوں اب پہلے یہ 3mb تک جاتا تھا اب یہ اس سے اوپر نہیں جائے گا یہ 8, 7, 8, 7, 8 تک ہی رہے گا kb میں اب میں واپس اس پہ آتا ہوں اور یہاں سے اس کو resume کرتا ہوں اب یہ limit لگ گئی ہے اب دونوں میں 768 کے حساب سے ان دونوں کو divide کرے گا اب یہ 1mb سے بھی اوپر نہیں جا رہا یہ اس سے بھی نیچے ہے اور ادھر بھی 1mb سے نیچے ہی ہے کیونکہ میں نے اس پہ download پہ limit لگا دی PCQ کونسی والی Q type میں آکے download میں آکے یہ limit لگا دی کہ download میرا اس کے حساب سے وہ divide کرے اگر آپ اس کو یہاں zero کر دیں گے تو پھر وہی ہوگا جو آپ نے bandwidth یہاں دی ہے یہ والی یہ میں نے 3mb رکھی ہوئی ہے تو اس 3mb کے حساب سے یہ سب میں divide کرنا شروع کر دے گا اس سب 3mb اس لئے رکھی ہے کہ میری اپنی بھی ایک تو speed کم ہے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کی تو maximum جتنی ہوگی آپ کی 50 100 500 جو بھی آپ نے ہوگی آپ اس کے حساب سے جسنا set کرنا چاہتے ہیں آپ set کر لیں گے hope آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ آپ اگر اپنے subnet یا پورے network کو کس طرح pcq کے ذریعے آپ bandwidth کو ان میں equally share کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے بھی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بار دیو ملتے بھی نیکس ویڈیو میں گرسی شدمی ڈیو ملتے بھی کے لیے لئے ژیو ڈیو ڈیو ملتے ڈیو 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 smiling 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 slash model ڈیو ڈیو -, mics